اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو 65 سال کے ایک بزرگ نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ مولانا ایک سوال کا جواب مجھے بتائی ہے کہ جب ہم عشاء کے وقت بیتر پڑھ لیتے ہیں اور پھر رات میں اگر نفل نماز پڑھنے کا دل کرے تو ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کا جواب جاننے کے لئے تو پہلے ہمیں عشاء کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ عشاء کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے تو یہ آپ حضرات اچھے طریقے جانتے ہوں کہ عشاء کی نماز جو ہے سترہ رکعت ہے کون کونسی ہے یہ بھی آپ حضرات جانتے ہوں گے جسے یوں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے گناہ جا سکتا ہے کہ چار رکعت سنت ہے چار رکعت فرض ہے اس کے بعد پھر دو رکعت سنت ہے دو رکعت نفل ہے تین رکعت وطیر ہے اس کے بعد پھر دو رکعت نفل ہے تو عشاء کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو تین رکعت وطیر پڑھنے کے بعد دو رکعت نفل ادا کرتے ہیں اب یہ جو سوال ہے تقریبا ہر جگہ بزرگوں میں پائے جاتا ہے اور اس طریقے کا محول بنایا گیا ہے کہ لوگ شریعت میں بھی اپنی طبیعت کو ڈالے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے کہ اگر وطیر پڑھ لیا ہیں تو ہم رات میں تحجد کی نماز یا اور کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو صاف لفظوں میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی سی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے اگر آپ وطیر کی نماز پڑھ لیا ہیں عشاء کے وقت میں اور اگر آپ کو رات میں دل کر رہا ہے کہ ہم تحجد کی نماز پڑھیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی دوسری نفل نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے تو بالکل ہی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی منعی نہیں ہے آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو ثواب کے حق دار بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا لیکن یہ ہمارے سماج میں محول میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ وطیر پڑھ لیا ہے تو کوئی نفل نماز اس کے بعد نہیں پڑھی جاتی ہے یہ سرسر غلط ہے غلط ہے غلط ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے آپ بالکل بلا جی جھک پڑھ سکتے ہیں کتابوں میں یہ آیا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وطیر کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اسی کوئی بات نہیں کہ وطیر پڑھ لیا ہے تو آپ اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ اپنی غلط فہمی کو دوڑ کر لیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں گے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اسلام علیکم